میرے تاجر سراو بھائیو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نوصر بعض لوگ کی ایسی کراگری جو آپ دیکھ کے حران اور پریشان ہو جائیں گے آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا یہ ایک انگوٹی ہے جو دیکھنے میں بلکل سونے جیسی لگتی ہے دیکھنے میں بلکل سونے جیسی لگتی ہے اگر آپ اس کو موڑے ہیں تو یہ اس میں بھی جو ہے یہ بلکل سونے جیسی محسوس ہوتی ہے یعنی اس کیا جو مٹریل ہے وہ بھی نرم ہے اگر آپ اس کو کسوٹی پر رگڑے ہیں یہ میں نے آپ کو کسوٹی پر رگڑ کے دکھائی کسوٹی پر رگڑنے پر بھی اس کی رنگت جو آیا ہے سونے ہی جیسی ہے اب یہ جو انگوٹی ہم نے لیا ہے اس کو آپ دیکھیں ادھر سے ہم نے اس کو کٹا ہے ادھر سے کٹنے پر اندر سے بھی اس کی رنگت سونے ہی کی جیسی ہے یہ میں آپ کو کیمرے میں فوکس کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو جہاں سے ہم نے کٹا ہے یہ کٹنے پر بھی اندر سے بھی اس کی رنگت بلکل سونے ہی کی طرح کی ہے اور آم دیکھنے پر اس کی بلکل بھی جیجمنٹ نہیں ہوتی کہ انگوٹی سونے کی ہے یا نہیں یہاں تک کہ کس لگانے پر بھی اس کو کسوٹی پر لگنے پر بھی اس کی رنگت جو ہے شبے والی نہیں محسوس ہوتی اب جب ہم اس کو اب اس انگوٹی کو پکڑا کیسے جائے ہمیں کیسے پتہ جلے گا کہ یہ انگوٹی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سونے کی نہیں ہے اس کے لیے یہاں تو جو آپ نے کس لگائی ہے اس پر جب آپ سزاب لگائیں گے تو یہ کس اڑ جائے گی یہاں بہت مدم ہو جائے گی یہاں پھر دوسرا طریقہ ہی ہے اب یہ ہے انگوٹی اس کا جب ہم وزن کریں تو یہ اس کا وزن ہے سڑھے چار ماشے یہ سڑھے چار ماشے وزن کی بنی ہوئی ہے تو ایسے اگر اس کے ساتھ بھی کوئی اور ٹھوس ہم گوٹی ہو تو اس کا وزن کم سے کم چھے یا سڑھے چھے ماشے ہونا چاہیے اب یہ دو چیزوں سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں تو آپ اس کے وزن سے یہاں پھر آپ اس کو جب بھی کوئی چیز لیں تو اس کو جو ہے لازمی تعداب لگا کر دیکھیں اگر تعداب نہیں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہی والا حال ہو میری بات سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بس شکریہ ہ